ایک تو خامد کے پاس اپنا نکتہ نظر ہوگا کہ وہ پردیس کی زندگی گزارتا ہے اور اپنے گھر کے لیے فنانسز مہیا کرتا ہے تو وہ انٹائٹلمنٹ فیل کرتا ہے کہ اب اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جب بھی ہم کوئی کام اچھا کرتے ہیں تو ہم ایک انٹائٹلمنٹ فیل کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اب ہمیں دوسرے مسائل نہیں ہونے چاہیے جیسے خامد شام کو اپنی طرف سے تھکا ہارا جب گھر واپس آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب موڈ بنانا مو بنانا پھو پھا کرنا یہ میرا حق ہے اور خواتین بھی جب آپ کام کرنے لگئے تو وہ بھی شام واپسی میں اچھی والی دفتر سے آئیں گی تو گھر آتے ہی تھوڑا سا مزاج بنا لینا کیونکہ وہ مردوں کی طرح بیہیو کرنا انہوں نے بھی سیکھا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ جو ہم نے کردار اپنایا ہوتا ہے اپنا زندگی میں رول اپنایا ہوتا ہے تو یہ ہم نے اپنی مرضی سے اپنایا ہوتا ہے یہ جائے کہ یہ کمپلشن سے ہو تو پھر اس کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے دباؤ ڈالنا چونکہ میں بریڈ وینر ہوں چونکہ میں کما کے لاتا ہوں لہذا کچھ بتمیزی کرنا جو ہے میرا وہ حق بن گئے یا خاتون سمجھے کہ چونکہ میں گھر کو سنبھالتی ہوں بچوں کو سنبھالتی ہوں تو اس وجہ سے ہسمنٹ کے آنے تک مجھے اپنا موڈ خراب کر لینا چاہیے تو کوئی ایسی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے تو جہاں بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں وہاں محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر یہ محنت پہلے کر لی جائے تو کم محنت کرنی پڑتی ہے کام بگرنے کے بعد کریں تو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ محنت دوسرے پر نہیں ہے اپنی ذات پر کرنی پڑتی ہے کیا محنت ہوگی وہ یعنی کمیونکیشن سکلز کے اپنے ذہن کو کہانیاں نہ سنائیں یعنی جب کوئی میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ کہانیاں سنانے شروع کر دیتے ہیں اچھا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اچھا اس کی جورت کیسے ہوئی ایسے کیا پہلے تو یہ ایسے نہیں کرتا تھا ایسے کرتا تھا اور یہ نہ سوچنا کہ پہلے خود آپ کیسے کرتے تھے تو یہ جو کہانیاں انسان بڑی افیکٹیو ٹپ اس میں آپ مجھے بتا رہے تھے وہ یہ ہے کہ ہم تبدیل لے جاتے ہیں خواتین میں پرابلم یہ ہے کہ وہ چینج لے جاتی ہیں شادی کے بعد جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی چینج لے جاتی ہیں یہ اکثر لڑکیاں گلا کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے تو بہت دیوانہ تھا اب شادی کے بعد یا نئی شادی میں تو بہت دیوانہ تھا اب ہو گیا ہے تو لڑکیاں یہ نہیں سوچتی خواتین یہ نہیں سوچتی کہ خود وہ کتنی بدل گئی ہیں اگر وہ پہلے جیسے روئیے تھوڑا سا ناز نخرہ جاری رکھیں تو مرد کو تھوڑا سا یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ عورت کے ناز نخرے اٹھائے یہ دنیا کے تمام جانداروں میں یا جانوروں میں انسان سمیت یہ ایک تیشدہ عمر ہے کہ جو میل ہوتا ہے وہ فی میل کے کچھ نخرے اٹھاتا ہے اور اگر اسے فی میل یہ موقع نہ دے تو وہ تھوڑا سا بور ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا عدب اعترام سے وہ جو پیچھے پڑے رہنا یعنی ڈیمانڈ کرنا کہ مجھے وقت دو مجھے بتائیں زندگی میں کبھی ہم نے اپنے دوستوں سے کبھی اس طرح کہا کہ ہمیں وقت دیں ہمیں وقت دیں ہم نے کبھی اور دوسرے کسی رشتے میں دوسرے کو پابان نہیں کیا کہ تم شام کو جلدی آیا کرو جلدی آ کے مجھے وقت دیا کرو مجھے انٹرٹین کیا کرو تو اپنے پارٹنر کو بطور انسٹرومنٹ استعمال کرنا یا گیجٹ کے طور پر استعمال کرنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر کوئی شخص اپنے آپ پر اتنی محنت کرے اور اپنے آپ کو دلچسپ بنائے اپنے آپ کو مجھے خاتون کو فزیکل اتنا خیال لکھنا چاہیے کہ she should look well